روہت آپ سے روہت بھارتی پارلیمان سے منظور ہوا بیس کروڑ بھارتی مسلمانوں کے خلاف متنازے قانون آپ کی اس پر کیا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیجئے گا کہ آپ موڈی جی کے بھارت سے مطمئن ہیں یا گاندھی جی کا بھارت آپ کو یاد آتا ہے ویسے میں نے لاس پروگرام میں بھی شاید آپ سے سوال پوچھا تھا تب آپ جواب نہیں دے سکتے آج درہ جواب دیجئے گا میرے سوال میڈم جواب تو میں تب دوں گا جواب مجھے موقع دیں گی جواب دینے کا دوسری چیز آپ میرے کو اگر پندرہ سیکنڈ بولنے کے بعد آپ کو موقع دے دے دی جی آپ بولنا شروع کریں جو آپ بتا رہی ہیں کہ لیجسلیشن اس سے پہلے جواب شروع کریں میں بھی کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی آپ میرے سوال کا جواب دیجئے گا ادھر ادھر کی جب آپ گفتکو شروع کرتے تو پھر مجھے بھی ٹوکنا پتر کوئی نہ کوئی جو یہاں سے مہمان موجود ہوتا ہے وہ بھی کہہ دیتا ہے کہ سوال تو کچھ اور پوچھا تھا جی پلیز یا میڈم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے جو پاکستانی پینلسٹ ہیں وہ دس جھوٹ بولتے ہیں تو ان دس جھوٹ کو ایک ایک کر کے کاؤنٹر کرنا کر رہا کیونکہ میں انڈیا کی طرف سے بیٹھا ہوں یہاں آشتوش سر جیسے سینئر آدمی بیٹھے ہیں تو ان کا فرض بنتا ہے کہ انڈیا میں کیا ریالیٹی ہے اور وہ بتائی جائے تو وہ ایک ایک کر کے میں بتاتا ہوں تو آپ بولتے ہیں وہ جو انہوں نے بول دیا جھوٹ تو اس کو آپ پردہ پاس نہ کریں آپ ایک سوال جواب دے دیں تو وہ پوسیبل تھوڑا سا مشکل ہے جلے جواب دیجے نا وہ ہے گاندھی کے انڈیا اور موڈی کا انڈیا میڈم گاندھی کا انڈیا جو ہے نا وہی موڈی کا انڈیا ہے اس کو موڈی کو پرائم نسٹر موڈی کو لوگوں نے الیک کیا ہے اور وان تھرڈ سے زیادہ ووٹس لیے ہیں انڈیا میں تب وہ پرائم نسٹر بنے ہیں انڈیا کی پبلک چاہتی ہے کہ وہ وہاں بیٹھیں اس لیے وہ وہاں بیٹھیں ہیں آپ کئی سٹیٹس میں دیکھیں گی گجرات میں مدھی پردیش میں یو پی میں ڈلی میں 50% سے زیادہ ووٹنگ ہوئی ہے موڈی کے فیور میں اگر آپ بول رہے ہیں کہ ہنسا یعنی کہ ٹوچر اور مسلمانوں پر ٹوچر ہو رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہو رہا اصلیت یہ ہے کہ یہاں مسلمز کو برابر رائٹس ہیں یہاں مسلمز منسٹر ہیں یہاں مسلمز ججز ہیں یہاں مسلمز سرکاری جوب میں ہیں بڑے بڑے IPSIS آفیسر ہیں سو ایسا کچھ نہیں ہے کہ یہاں پر ظلم ہو رہا ہے یہاں پورے رائٹس ہیں کسی بھی کنٹری میں ایسا ہوا ہو کہ تین مہینے تک ہارٹ آف سٹی ہارٹ آف کیاپٹل میں تین مہینے تک ایک روڈ ڈیمونسٹریشن کے لئے بند ہوئی ہو آپ کے کنٹری میں ہوا تو مجھے بتائیے گا ہمارے کنٹری میں ہوا مسلمز تھے اور انہیں ہٹایا نہیں کیا ٹھیک ہے دنگے فساد بھر کنٹری میں آپ کے بھی ہوتی ہے ہمارے ہاں بھی ہوا لیکن میں یہ نہیں بولا کہ دنگا فساد صحیح ہے ہوا غلط ہر جگہ ہوتا ہے اس سنانہ امریکہ میں بھی اور اب وہ بھی غلط ہے لیکن رائٹس پورے ہیں سب کون ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا ان کے پر ظلم ہو رہا ہے یا سامتنگ ایلس اچھا چلیں جی ملیہ آپ کے طرف آتی روحیت میں نے باپ کو بلکل بھی انٹریفٹ نہیں کیا ٹھیک ہے اب میں ملیہ آپ کے طرف آتی ملیہ آپ یقینی طور پر روحیت کی باتوں کا بھی جواب دینا چاہ رہی وہ بھی دیجئے گا ساتھ ہی میں سوال پوچھنا چاہوں گی کہ سرد کی جو صورتحال ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ دن با دن سنگین ہوتی جا رہی ہے بھارت کے اندر اگر ہم سیچویشن دیکھیں تو وہاں پہ بھی آگ لگی ہوئی ہے موڈی آگ لگانے پر بازد ہے مسلمان وہاں پہ سفر کر رہے ہیں سکھ وہاں پہ سفر کر رہے ہیں تمام مائنورٹیز وہاں پہ پس رہی ہیں اور روحیت کہہ رہے ہیں کہ وہاں پیسہ کچھ بھی نہیں ہے روحیت اگین ایک ایسے بھارت کا نقشہ کھینچ رہے ہیں جو مجھے تو نظر نہیں آ رہا اگر آپ کو نظر آ رہے تو ذرا مجھے بھی سمجھا دیں ناظرین کو بھی اور روحیت کو بھی ذرا سمجھا دیں اپنے الفاظ میں جی بہت شکریہ فیضہ سب سے پہلے تو میں روحیت صاحب کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ بول ٹی وی ہے یہ ریپبلک ٹی وی نہیں ہے جہاں پر آپ اس طرح کے لطیفے سنائیں اور لوگ بس اس کو سچ سمجھ کر ان لطیفوں کو حقیقت تصور کر لیں ایسا نہیں ہے اور جو آپ نے دس جھوٹ کی بات کی تو دیکھیں پاکستان تو آپ کے جھوٹ کو کال آؤٹ کرتا ہے پاکستان تو پہلے دن سے آپ کو کشمیر پر بھی نیگوسییشنز کے لیے کہتا رہا کہ نیگوسییشن ٹیبل پر آ جائیں آپ کو ہر بار امن کی دعوت دی پاکستان نے لیکن یہ موڈی صاحب جو آپ کہتے ہیں کہ بھارتی چاہتے ہیں کہ وہ آئیں حکومت میں اور وہ آ گئے یہ انفرشنیٹلی آپ کا جو بی جے پی کا ایکسٹریمیسٹ مائنڈ سیٹ ہے وہ چاہتا تھا کہ آ جائیں ابھی بھی آپ کی اروندتی روئے جیسے لوگ راشدیب سردیسائی جیسے لوگ جو کہ کومن مین کی آواز ہیں جو کہ ریزنیبل بھارتی ہیں وہ نہ موڈی کی آئیڈیالوجی سے اتفاق رکھتے ہیں اور جتنی بھی آپ کی بھارت میں مائنورٹیز ہیں چاہے وہ آپ پاکستان مسلمان تو خیر مائنورٹیز میں نہیں آتے کیونکہ ٹھیک ٹھیک آبادی کا حصہ ہیں اس کے باوجود جس قسم کا برا سلوک آپ لوگ مسلمانوں کے ساتھ موڈی کی ڈیریکشنز پر ان کی حکومت کرتی ہے پھر سکھوں کے ساتھ جو سلوک ہے ایون دلیتز کے ساتھ جو سلوک ہے صرف براہمنز اپنے آپ کو سیف تصور کرتے ہیں آپ کے بھارت میں آپ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اب آپ نہ مانیں تو نہ مانیں کہ موڈی صاحب پھر آپ کی خیر نہیں کہ اگر آپ نے سچ بول دیا دوسری طرف یہ کہ اب انٹرنیشنل فرنٹ پر اگر دیکھا جائے فضا تو یہ قابل غور بات ہے کہ چائنہ نے جس طرح سے literally the way چائنہ has brought موڈی on his knees جس طریقے سے انہوں نے پوری دنیا میں موڈی کو ایکسپوز کر دیا ہے بھارت کی جرت نہیں ہے کہ وہاں پہ بولے یہ صرف پاکستان کے خلاف ہی ان کو بولنا آتا ہے اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ چائنہ ان کی نسبت کہیں زیادہ سٹرونگ ہے ہر طریقے سے چاہے ان کی rocket projector strength ہو چاہے aircraft strength ہو چاہے ان کے automated fighter vehicles ہو کچھ بھی ہو چاہے ان کا defense budget ہو جو کہ چائنہ کے نسبت چار گناہ کام ہیں ایک گپ جو انہوں نے موڈی صاحب نے دو گپیں جو لگائیں جو میں چاہوں گی کہ رویت صاحب ذرا جواب دے دیں اس کا اگر ہے ان کے پاس جو کہ ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ اس نے کوئی اردو میں کوئی confess کیا ہو کچھ پنجابی میں پشتوں میں سرائیکی میں کیونکہ یہاں پہ تو کافی زبانیں بولی جاتی ہیں اور دوسرا جو انہوں نے جھوٹ بولا وہ یہ کہ ڈانلڈ ٹرمپ جو امریکی صدر ہیں پچھلے ہفتے انہوں نے جب موڈی صاحب سے بات کی تو انہوں نے وائٹ ہاؤس سے یہ شائع ہوئی خبر کہ موڈی صاحب بہت اپسیٹ تھے اور ڈپریس تھے چائنہ کے ساتھ اس لڑائی پر جس پر انڈین ریجیم نے فوری طور پر اس کو آوٹ رائٹلی ڈنائے کیا انہوں نے کہا ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے تو دیکھیں رویت صاحب اب لوگ جو نا اب مزیدار بات یہ ہے کہ صرف پاکستان نہیں آپ پہ بول رہا اب انٹرنیشنل میڈیا آپ لوگوں کی ہپاکریسی کو کال آؤٹ کر رہا ام شور آپ بہت اچھے انسان ہوں گے لیکن میں آپ کو بھی اطاعت دیتی ہوں کہ آپ بھی پاکستان کے پرسپیکٹیو کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں ہم آپ کے بھی خلاف نہیں ہیں لیکن ہم صرف موڈی کی جو ایک بی جے پی کا ایکسٹریمیس مائنڈ سیٹ ہے اس کے اگینس بات کرتے ہیں اتنا پیارا جملہ بولا ملیہ آپ نے کہ ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں لیکن نریندر موڈی کی جو پولیسیز ہیں جو بی جے پی گورنمنٹ کے پولیسیز خاص ہو جب سے نریندر موڈی صاحب آئے ہیں گورنمنٹ میں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح شائننگ انڈیا کہا جا رہا ہے تو شائننگ انڈیا تو برننگ انڈیا میں تبدیل ہو رہا ہے آشتر صاحب آپ کی طرف آنے چاہوں گی آپ نے ملیہ کا کومنٹ بھی سنا آپ کے جو ہم وطن روحید شرمہ ہے صحافی ان کی بھی آپ نے گفتگو سنی جھوٹ بولا تھا اور اپنی شرمندگی پٹانے کے لیے اپنی عوام کو گمراہ کیا موڈی جی نے بھارتی فوج کو جھوٹ کے سہارے تسلی دی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی لداک کے محاس پر جس طرح چینی فوج کے ہاتھوں بھارتی فوجیوں کی درگت بنائی گئی اس سے پوری دنیا میں بھارت کی جاگہ سائی ہوئی سر یہ بتائیے کہ موڈی صاحب آپ لوگوں کی اب اور کتنی جاگہ سائی مجھے آپ کا نام غلط سمجھ آیا میرا نام آشتوش ہے آپ کے پروڈیوسر نے غلط نام آپ کو بتایا آشتوش میرا نام مجھے سننے میں غلط ہوں جن صحافی نے بولے ان صحافی کا نام آشتوش ہے آپ کا نام آشتوش ہے جی بتائے گا آشتوش صاحب کی بات سے پگری کرتے ہیں سیکنڈ کرتے ہیں ان کی رائے کو دیکھیں مجھے تو یہ نہیں معلوم تھا کہ اس چینل پہ آنے کے بعد مجھے بھارت پاکستان کی لڑائی کے بارے میں بات کرنا ہوگا میں تو سوچ رہا تھا کہ گمبیر بحث اس پہ ہوگی خیر اب چونکہ میں آپ کے چینل پہ ہوں سلم میں آپ کو آشتوش صاحب آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں آپ کریے ہم پاک بھارت تعلقات کی بھی بات کرنا چاہتے ہیں لیکن نریندر موڈی صاحب نے جو بھارت تعلقات کہاں دیکھتے چلے گئے بتا دیں آپ دیکھیں دیکھیں اور یہاں پہ کوئی بھی آرمی جنرل اچانک گھٹتا پلٹ کر کے ہندوستان کا بادشاہ نہیں ہو سکتا نہ ہندوستان کا پردھان منتری ہو سکتا ہے یہاں پہ چناہ ہوتے ہیں اور پانچ سال کے بعد چناہ ہوتے ہیں اور جنتہ چنتی ہے اور جنتہ کی وجہ سے لوگ یہاں کے پردھان منتری بنتے ہیں اور جنتہ ہی ان کو کنارے بھی کر دیتی ہے تو ایک بنیادی فرق ہے اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا میں آپ کو لے جانا چاہوں گا انیس سو تیرپن کے پہلے کی ستھی جب وہاں پہ احمدیوں کا کیا حال ہوا اور اس کے بعد آپ لوگ کس طریقے سے احمدیہ اور دوسرے لوگوں کو بلکل پاکستان کی جو دموکرٹک پولٹی ہے وہاں سے ان کو کس طریقے سے کنارے کر دیا گیا تو ہم اس سوال میں نہ جائیں تو بہتر ہے کیونکہ دونوں طرف کیونکہ دکتیں بہت زیادہ پیدا میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر جو کچھ بھی ہو سومدان کے حساب سے لوگکندر کے حساب سے ہے اور ہر ملک کے اندر اس کی اپنی دکتیں ہوتی ہیں چاہے پاکستان ہو چاہے ہندوستان ہو آج کم سے کم ہندوستان کی جو جو حیثیت ہے پورے انترازٹی برادری میں اس کا مقابلہ کم سے کم پاکستان سے تو بلکل ہی نہیں ہے پاکستان کی حیثیت پورے دنیا کے اندر جو ہے وہ میں بتانا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ اس کی ایمیج ہے کیسے ملکی ہے جو آتنکوات کو ایکسپورٹ کرتا ہے اور وہاں پہ دموکرٹک کس نے منایا یہ ایمیج غلط ہے میں جو کیا بقاعدہ سمجھ آ رہے کہ آتنکوات پاکستان نہیں ہے کون ہے جہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے آشتو صاحب یہ بھی کلیئر کیجئے میں آپ کی بات نہیں کرنا چاہیے لیکن غلط بات کر رہے ہیں ماف کریے گا ماف کریے گا میں بلکل توتو میں میں نہیں کرنا چاہتا آپ کے چینل پر میں بلکل میں تو گمبیر بحث کے لیے آپ کے ٹی وی چینل پایا تھا اور اگر توتو میں میں کرنا ہے تو میں توتو میں میں کرتا بھی نہیں میں بلکل صدی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان پر انگلی اٹھانے کے پہلے آشتو صاحب میری بات سنگیے ایک منٹ یہی پر روک جائیے دیکھیں میں نے آپ کو بڑی عزت سے بلایا آپ پروگرام میں آپ کو انسل رسپیکٹ دوں